تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک کورین ہورر مسٹری مووی کو جس کا نام ہے آمجے یہ ایک بڑیا کورین ہورر مووی ہے اور یہ پراپر ہورر مووی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی پارک می جان کو جو کی مووی تھیٹر میں بیٹھی ہوئی سو رہی تھی جب اس کی نیند کھلتی ہے تو اس کے آس پاس کے سارے لوگ گائب ہو گئے تھے می جان وہاں پر دیکھتی ہے تو اس پورے تھیٹر میں کوئی بھی نہیں تھا اور وہ باہر آنے لگتی ہے تو ڈورز بھی لوگڈ ہو جاتے ہیں اب وہ تھیٹر میں ایک سپریٹ کو دیکھتی ہے اور جب وہ اس کی پکچر کو کلک کرتی ہے تو پکچر میں اس کو ایک بھیانک چہرہ اور ایک ایویل آئی دکھائی دیتی ہے اب وہ تھیٹر کے بیک دور سے بھاگتی ہے لیکن وہ سپریٹ یعنی کی گوست اس کو فالو کرتی ہے اور اس پر اٹیک کر دیتی ہے جس کے ساتھ ہی می جان کی نیند کھل جاتی ہے کیونکہ یہ ایک نائٹ میر تھا اور وہ یہ سب اپنی ڈائیری میں نوٹ کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ ایک سکرپٹ رائٹر اور ڈائریکٹر تھی اب اگلی سین میں وہ اپنے فرینڈ سے ملتی ہے جو کیو اس کے ساتھ ہی ایک پروڈکشن کمپنی میں تھا وہ بولتا ہے کہ می جان کی سٹوری میں مزہ نہیں آ رہا ہے اور انہیں کوئی اچھی سٹوری چاہیے ہوگی نہیں تو پروڈیوسر ان دونوں کو ہی نکال دے گا جس پر می جان دو ہفتے کا ٹائم مانگتی ہے ایک اچھی سٹوری ریڈی کرنے کے لیے اب می جان اپنے فرینڈ چنسو کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دونوں بات کرتے ہیں اس کی اگلی سکرپٹ کے بارے میں جس پر وہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنے فرینڈ سے ایک سٹوری سنی تھی آج سے کئی سال پہلے وہاں پر یونیورسٹی کے فلم میجر کے لیے ایک سٹوڈنٹ نے ایک مووی بنائی تھی اور اس مووی کے پریمیر کے وقت سبھی لوگ وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے تھے اور ایک آدمی کی تو ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ تک ہو گئی تھی اور وہ مووی اتنی سکیری تھی اور اس کے بعد میں ایک بات سامنے آئی تھی کہ وہ مووی ایک گوست نے بنائی تھی اب میجیون کو یہ سٹوری اپنی سکرپٹ کے لیے کافی بڑیا لگتی ہے اور وہ اس یونیورسٹی میں پہنچ جاتی ہے جس کے بارے میں چن سو بات کر رہا تھا اس یونیورسٹی کا نام ہوتا ہے دے جون یونیورسٹی اور اگلے ہی دن میجیون وہاں پر پہنچ جاتی ہے وہ اب ایک پروفیسر سے ملتی ہے اور وہ اس پروفیسر سے اس مووی کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ مووی دس سال پرانی تھی اور پروفیسر کو اس کے بارے میں زیادہ کچھ پتا نہیں تھا بعد میں وہ اب یونیورسٹی کے ڈاکیومنٹس اور مووی ریکارڈز کو چیک کرتی ہے تو وہاں پر بھی اس کو کچھ نہیں ملتا ساتھی ساتھ دو ہزار آٹھ کے وقت میں وہ مووی بنی تھی تو اس کو ڈی ویڈی اور باقی چیزیں بھی مسنگ لگتی ہیں وہ اب کافی پریشان ہو جاتی ہے اگر اس کے پاس ایک اچھی سکرپٹ نہیں ہوگی تو پروفیسر اس کو نکال دے گا کچھ دیر کے بعد میں می جی آن ایک ریسٹران کے اندر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی نظر کالج کے کچھ سٹوڈنٹس کے اوپر پڑتی ہے اب وہ ان سٹوڈنٹس کے پاس میں جاتی ہے اور ان کے ساتھ ایک گیم کھیلنے کا بولتی ہے جس کے اندر وہ سٹوڈنٹ اس کو ایک سکری سٹوڈی سنائیں گے اور اگر وہ یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہوئی تو ان کو کچھ پوائنٹس ملیں گے اور اس کے بعد میں اگر وہ ریال سٹوری ہوئی تو اور بھی زیادہ پوائنٹس ملیں گے اور گیم جیتنے پر ان کی کوئی بھی ایک وش پوری کی جائے گی جس کے لیے وہ سٹوڈنٹ مان جاتے ہیں اور اب ایک سٹوڈنٹ ایک سٹوری سناتا ہے کہ یونیورسٹی کے پاس کے تھیٹر میں ایک ایک ایکٹرس کی آگ لگنے سے ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن تب ہی می جیون اس سٹوڈنٹ کو روک دیتی ہے کیونکہ یہ چیز وہ جاننا نہیں چاہتی تھی اب دوسرا سٹوڈنٹ کہانی سنانا شروع کرتا ہے کہ دس سال پہلے یہاں پر ایک مووی کا پریمیر ہوا تھا اور سب لوگ اس سے ڈر کر بھاگ گئے تھے اور ایک انسان کی تو جان تک چلی گئی تھی وہ بھی ہارٹ اٹیک سے اور پھر اس سٹوڈنٹ جس کی وہ مووی تھی اس نے یہ بتایا کہ یہ مووی ایک گوست نے بنائی ہے اب اس گوست نے اس کرو کو جو کی ابینڈنڈ ٹھیائٹر میں مووی شوٹ کرنے گیا تھا ان پر اٹیک کیا اور سب کو مارنے لگا تب ہی بیچ میں ہی دوسرا سٹوڈنٹ بولتا ہے کہ یہی کہانی تھا وہ سنانے والا تھا اس گوست کی جس کا نام سومی ہے اور اس نے اس ڈریکٹر سٹوڈنٹ سے پوچھا کہ اسے کیسی مووی بنانی تھی جس پر اس ڈریکٹر نے بتایا کہ سب سے زیادہ داراونی مووی یعنی کہ جو کرزڈ مووی تھی اس کے گوست نے پوچھا تھا اس ڈریکٹر سے کہ اس کو کیسی مووی بنانی ہے جو کی اپنے آپ میں ہی خطرناک چیز ہے پھر اب تیسرا سٹوڈنٹ یہ بولتا ہے کہ اس مووی کا نام وارننگ تھا جس کو ایک فلم فیسٹیول کے لیے سیلیکٹ کرا گیا تھا پھر اب رات کو می جیون اپنے گھر پر ہوتی ہے اور اسے واش روم سے وارٹر ٹیپ کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور وہ چیک کرتی ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اور پھر اسے اپنے پاسٹ کے وزنز آتے ہیں جس کے اندر وہ ابیوز کی وکٹم تھی اور ایک دن خود کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کی نسطہ کٹ لیتی ہے جہاں پر اس کی جان پہچان تھی تو وہ اس آدمی سے اس مووی کے بارے میں پوچھتی ہے وہ آدمی ڈیٹا بیس سے مووی نکالنے لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ مووی آئی تو پریمیر کے لیے تھی لیکن بعد میں اسے کینسل کر دیا گیا تھا اب اس کو وارننگ مووی مل جاتی ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہ آرکائیو میں پڑی ہوئی ہے مینز ڈیٹا بیس سے ہٹا دی گئی ہے بٹ وہ اپنے سینئر سے پوچھتا ہے مووی کو آن آرکائیو کرنے کے لیے اب وہ اپنے سینئر سے بات کرنے لگتا ہے اور سینئر اسے اس مووی کی پوری ہسٹری بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ مووی بینڈ ہے تو اسے کسی کے سامنے نہیں آنے دیا جائے گا اور نام وارننگ اس لیے ہی رکھا گیا ہے کیونکہ وہ مووی کسی کو بھی نہیں دیکھنی چاہیے ادھر میجیون اس مووی کے فولڈر کو اپنے فون میں کاپی کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اب بھئی جس سے اس کی جان پہچانتی اس کی تو پکا نوگری جانے والی ہے اب گھر آ کر جب وہ اس فولڈر کو چیک کرتی ہے تو اس کے اندر صرف اس مووی کی ایک چھوٹی سی کلپ تھی اور وہ اس کلپ کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر ایک ابینڈنڈ تھیئٹر تھا اور کچھ لوگ تھے جو کی کسی سے ڈر رہے تھے اور کچھ لوگوں پر کوئی اٹیک بھی کر رہا تھا اب میجیون اس مووی کو بھیجنے والے کا سارا ڈیٹا نکالتی ہے اور اس کا کانٹیک نمبر لے کر اسے کال کرتی ہے لیکن نمبر اب ایکزسٹ نہیں کرتا تھا میجیون اس مووی کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے اس کلپ کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیتی ہے ایس کہیں کوئی اس کے بارے میں کچھ تو جانتا ہوگا کچھ دیر کے بعد میں وہ ایک کیفے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تب ہی اسے ایک آدمی کا کال آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اس مووی کلپ کی پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دو جس پر وہ یہ کہتی ہے کہ اس کے کہنے پر وہ اس کلپ کو ڈیلیٹ کیوں کرے گی اور آخر وہ آدمی ہے کون جس پر وہ یہ بولتا ہے کہ وہ اس مووی کا ڈائریکٹر کم جے ہون ہے میجیون یہ بولتی ہے کہ وہ اس مووی کے بارے میں بہت زیادہ کیوریس ہے اور وہ پوسٹ کو تو ڈیلیٹ کر دے گی اگر کم اسے مل لے تو جس پر وہ مان جاتا ہے اب وہ اسے ملنے کیفے میں جاتی ہے اور کم وہاں پر آتا ہے اور میجیون پوسٹ ڈیلیٹ کر کے مووی کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بولتا ہے کہ وہ مووی کے بارے میں بھول جائے اور چر جانا شروع کر دے جس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کم کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور وہ بہت ہی عجیب طرح سے رہتا تھا تب ہی می جیون یہ بولتی ہے کہ اگر کم بینہ کچھ بتائے وہاں سے گیا تو وہ پھر سے اس ویڈیو کو پوسٹ کر دے گی جس پر کم گصہ میں اس سے بولتا ہے کہ دیر ہونے سے پہلے پر رک جائے ساتھ ہی ساتھ کم اس کے بارے میں سارے جانکری لکھ رہایا تھا کم کے وہاں سے جانے کے بعد میں می جیون اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور اس کا گھر دیکھ لیتی ہے اب رات کو کم گھر سے باہر جاتا ہے تو می جیون اس کے گھر کے اندر انٹر کر جاتی ہے اب وہ گھر کے اندر دیکھتی ہے جو کی بہت ہی گندہ تھا اور بہت ہی عجیب تھا جہاں پر ہر جگہ ہولی کروس لٹکے ہوئے تھے اور کینڈلز جل رہی تھی وہ اب کم کی روم میں جاتی ہے جہاں پر ڈھیڑ ساری عجیب سی ڈرائنگز تھیں جو کی کافی ڈسٹربنگ بھی تھی اب روم کے اندر ایک کلوزٹ بھی تھا اور وہاں پر ایک بیک کے اندر وارننگ مووی کی ہارڈ ڈرائیو اس کو مل جاتی ہے لیکن تب ہی کم واپس آ جاتا ہے اور می جیون بیڈ کے نیچے چھپ جاتی ہے کم بولتا ہے کہ اس کو پہلے ہی سب کچھ جلا دینا چاہیے تھا ساتھی ساتھ وہ اپنے آپ یا پھر کسی انویزیبل چیز سے بولتا ہے کہ آخریوں سے چاہیے کیا اور وہ باہر چلا جاتا ہے می جیون اب بیڈ کے نیچے سے باہر آتی ہے اور گھر سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی کم اس کو پکڑ لیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اس ڈرائیو کو وہ اس کو نہیں لے جانے دے گا کیونکہ می جیون اس کی کلپ کو ایڈٹ کر کے مووی بنانا چاہتی ہے اور وہ اس ڈرائیو کو توڑنے لگتا ہے لیکن می جیون اس کو روک دیتی ہے کیم اب اس کو چوک کر کے جان سے مارنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ بھی کیم جیسی ہو جائے گی اور ہورر میں جینے لگے گی اس سے اچھا ہے کہ وہ مری جائے لیکن می جیون ایک باٹل اس کے سر پر مار دیتی ہے اور کیم کو دور کر دیتی ہے اور گھر سے باہر بھاگ جاتی ہے اب اگلے سیند میں می جیون اپنے گھر پر تھی اور چنسو اس کے گھر پر آتا ہے اب وہ اس ہارڈ ڈرائیو کو چیک کرتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہ تو فارمیٹ ہو رکھی ہے جس کو سن کر می جیون کافی پریشان ہو جاتی ہے ایسوس نے اپنی لائف رسک کری تھی اس کے لیے اور پھر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تب ہی می جیون کو ایک برا سپنا آتا ہے جس کے اندر اس کے اوپر کیم اڈیک کر رہا تھا اور تب ہی اچانک سے ہی وہ جاگ اٹھتی ہے اب چنسو اس کو یہ بتاتا ہے کہ وہ ڈرائیو کو ریکاور کر رہا ہے اور ابھی اس کے اندر ایک ویڈیو ریکاور ہوا ہے اس ویڈیو کے اندر وارننگ مووی کے میکنگ سے پہلے کے کچھ سینز تھے اور یہاں پر کیم اپنی ٹیم کے ساتھ میں کچھ لوگوں کے آڈیشنز لے رہا تھا کیم کا فرنڈ اس سے یہ پوچھتا ہے کہ آخر وہ ہورر مووی ہی کیوں بنانا چاہتا ہے جس پر کیم یہ بتاتا ہے کہ ہورر مووی کی وجہ سے اس کی جان بچی ہے جب وہ سکول میں تھا تو ہمیشہ اس کو بولی کیا جاتا تھا اور ایک دن اسے بری طرح سے پیٹا گیا جس کے بعد میں اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کری اور وہ ہسپیٹلائز ہو گیا تھا وہ اپنی لائف سے ہار چکا تھا اور ایک دن ہسپیٹل ٹی وی میں The Exorcist مووی آ رہی تھی اور وہ مووی دیکھ کر کیم کو جینے کا حوصلہ آیا اور وہ ٹھیک ہو گیا اور وہ چاہتا ہے ایک ایسی ہی مووی بنانا جس کو دیکھ کر کسی کا درد گائب ہو جائے اب می جی آن یہاں پر کیم کی کہانی سے پوری طرح سے ریلیٹ کر پا رہی تھی کیونکہ یہی کہانی اس کی بھی ہوتی ہے یعنی کی بولی ہونا ہسپیٹلائز ہونا اور ٹی وی پر The Exorcist مووی دیکھ کر ہمت جھٹا کر ٹھیک ہو جانا اب رات ہو جاتی ہے اور می جی آن کو واش روم سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں جن کو وہ چیک کرنے چاہتی ہے تو وہاں پر اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا اور وہ واپس چلی جاتی ہے لیکن ہم ایک کالا سایا وہاں پر دیکھ پاتے ہیں گھر کچھ دیر کے بعد میں گھر کے لائٹ چلی جاتی ہے اور کوئی انویزیبل چیز می جی آن کو ہانٹ کرنے لگتی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اب اس کو اپنے سپنے میں ایک گوست دکھائی دیتی ہے جس کی می جی آن پکچر کلک کرتی ہے اور وہ گوست گائب ہو جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہاں پر لائٹ بھی آگئی تھی اب کچھ دیر کے بعد میں می جی آن چونسو کے ساتھ ایک ریسٹروم میں ہوتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ میں کیوں ہیں جبکہ وہ تو ایک سیلفش لڑکی ہے جس پر وہ یہ بولتا ہے کہ اسے تو می جی آن کافی اچھی لگتی ہے وہ آگے یہ بولتا ہے کہ اس نے آدھی سکرپ پڑھ لی ہے جو کی می جی آن لکھ رہی ہے اور جو سکرپٹ کی پروٹیگنسٹ ہے وہ بلکل می جی آن کی طرح ہے اور اس کے فرنڈ می جی آن کے فرنڈز کی طرح اور آگے سکرپٹ میں ان کا کیا ہونے والا ہے جس پر می جی آن بولتی ہے کہ ہورر سٹوری ہے تو اینڈنگ تو اچھی نہیں ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی سٹوری تو ایک فکشن ہے جو کی ریال لائف سے کافی الگ ہے خیر اگلے دن می جی آن ڈرائیو سے ریکاور ہوئی باقی کلپس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اب کیم اور اس کی ٹیم ایک abandoned theater کو اپنی shoot location بناتے ہیں اور theater میں سب جگہ گھومنے لگتے ہیں جہاں پر ان کو ایک جگہ پر ایک photo ملتی ہے جس کے اندر کچھ لوگ تھے اور لکھا ہوا تھا کہ warning movie 1980 کی screening cancel ہو گئی تھی سبھی لوگ یہاں وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کیم ایک جگہ جاتا ہے جہاں پر دیوار پر ایک عجیب سا سایا تھا اور کیم کسی سے بات کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ scariest movie بنانا چاہتا ہے اور ڈر کر باہر بھاگ جاتا ہے اب باہر آنے پر وہ اپنی ٹیم کو بولتا ہے کہ اس کو کچھ کام ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ٹیم کے لوگ بات کرتے ہیں theater کے بارے میں کہ یہاں پر آگ لگنے سے ایکٹرس سومی کی death ہو گئی تھی اور تب سے اس کا ghost اس جگہ کو ہانٹ کر رہا ہے اور ایسا لوگوں کو کہنا ہے میجیون اب ترنتی اس theater کے لئے نکل جاتی ہے اور اس کے گھر پر جنسو آتا ہے وہ ایک clip کو play کرتا ہے تو اس clip میں کرو سارا سیٹ اپ کر رہا تھا اور کم ان سے دوری تھا اب اچانک سے ہی وہاں پر حلچل شروع ہو جاتی ہے اور ایک member اپنے آپی گائب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ پر blood پڑا ہوا تھا جس کو دیکھ کر باقی کے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اب ادھر میجیون theater میں آ جاتی ہے اور اس سے visions آتے ہیں کہ کم اصل میں theater سے اپنی team کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اب وہ اندر جاتی ہے اور کم کی team کو دیکھتی ہے جس کو سومی کے ghost نے بڑی بے رحمی سے جان سے مار دیا تھا سومی last میں crew کی last member کو مارنے آتی ہے اور یہاں پر theater screen پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ سومی ایک hang scene کو shoot کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر آگ لگ جاتی ہے اور سبھی لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ گئے تھے اور اس طرح سے سومی کی death ہوئی تھی اور وہ اس last member کو بھی جان سے مار دیتی ہے یعنی کہ یہاں پر ہم سومی کے ghost کے past کو بھی دیکھ پاتے ہیں کہ اس کی مرتیو کیسے ہوئی تھی ساتھ ہی ساتھ اس crew کے بارے میں بھی یعنی کہ warning movie کے بارے میں می جیون وہاں سے باہر جانے لگتی ہے بٹ کم وہاں پر آتا ہے اور اس کو پکڑ کر اندر لے جاتا ہے اور باند دیتا ہے اب کم سب جگہ پر fuel ڈالتا ہے اور وہ اس جگہ کو آگ لگانے ہی والا تھا اور می جیون اس سے بولتی ہے کہ اس کو سب پتہ چل گیا ہے کہ کم انوسینٹ تھا سب کو اس ghost نے مارا ہے جس پر کم بولتا ہے کہ وہ انوسینٹ نہیں تھا اور ہم flashback دیکھتے ہیں کہ سب کے مرنے کے بعد میں کم واپس آیا تھا ساری کی ساری tapes کو وہ لے گیا تھا جس کے بعد میں اس نے ان tapes کو edit کیا اور ایک movie بنائی اور وہ اپنی movie سے بہت زیادہ خوش تھا یعنی کہ وہی responsible تھا اپنے پورے crew کی death کے لیے کیونکہ وہی تو سب سے زیادہ scariest horror movie بنانا چاہتا تھا خیر می جیون اب یہ بولتی ہے کہ کم پوری طرح سے پاگل ہے اور اب کم خود پر بھی fuel ڈال کر آگ لگانے لگتا ہے لیکن تب ہی سومی کا گوست وہاں پر آ جاتا ہے اور کم کو ہینگ کر کے جان سے مارنے لگتا ہے اور می جیون جس کے ہاتھ خود پہ خود کھل گئے تھے وہ یہ سب record کرنے لگتی ہے جس پر کم بولتا ہے کہ می جیون اس سے بھی زیادہ پاگل ہے اور مارا جاتا ہے اب می جیون وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن گوست اس کو بھی ایک بڑے سے بلیڈ سے مارنے لگتی ہے اور فائنلی اس کو ہینگ کر کے جان سے مارنے ہی والی ہوتی ہے لیکن تب ہی می جیون ایک فلیش لائٹ کی ہیلپ سے خود کو بچا لیتی ہے جس کے بعد میں وہ سومی کے گوست کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے اور پاس میں ہی پڑے ہوئے ایک فائر بوم سٹک سے سومی کے گوست کو جلا کر مار دیتی ہے اور فائنلی جلتی ہوئی سومی کی پکچر بھی کلک کر کے تھیٹر سے بھاگنے لگتی ہے اور پورا تھیٹر جل جاتا ہے کھر اگلے سین میں کافی ٹائم بعد ہم می جیون کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے گھر پر بہت ساری کینڈلز جلائی ہوئی تھی اور ساری پکچرز لگائی ہوئی تھی جو کہ اس نے کلک کری تھی می جیون اب ایک مووی پریمیر میں جاتی ہے اور اس مووی کا نام ہے وارننگ جس کو می جیون نے ہی ڈاریکٹ کیا تھا اور یہ اس کی ہی کہانی پر بیزڈ ہوتی ہے تب ہی ہم ایک فلاش بیک دیکھتے ہیں کہ چنسو می جیون کو بچانے تھیٹر آیا تھا لیکن وہ آگ میں فس کر مر گیا اور می جیون اس کو وہیں پر چھوڑ کر چلی گئی یعنی کہ یہ لڑکی واقعی میں سیلفش تھی اور یہ جو مووی وارننگ تھی یہ می جیون کی اصلی کہانی کے اوپر بیزڈ ہوتی ہے جس کو می جیون کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اس مووی کو لوگ بہت ہی زیادہ پسند کر رہے تھے اور می جیون اپنی مووی سے کافی خوش تھی اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کہانی اس کے اوپر کیسے تھی تو دیکھو یہاں پر جو ریال وارننگ مووی تھی جو کی کیم نے بنائی تھی اس کے بارے میں صرف اور صرف کیم جانتا تھا کیونکہ اس کا پورا کرو تو مارا گیا تھا بات رہی اس پروڈکشن کمپنی کے بارے میں تو وہاں سے بھی وہ جو مووی تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی وہ آرکائیوز کے اندر تھی اور جو ریال اونر تھا وہ اس کو باہر کبھی بھی آنے نہیں دیتا یعنی کہ پروڈکشن کمپنی کا جو مالک تھا اب کیم کی تو یہاں پر موت ہو گئی تو ریال مووی کے بارے میں تو کسی کو پتا چلے گا ہی نہیں اور جو کانڈ یہاں پر می جیون نے کیا وہ تو صرف اس کو ہی پتا تھا اور یہ جو پوری مووی چل رہی تھی یہ اپنے آپ میں ہی وارننگ مووی ہے جی ہاں تو بھائیا دیکھ لو دھیان سے دیکھنا ہے اس مووی کو کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ مووی دیکھتے دیکھتے ہم بھی کہیں نہ کہیں شرابت ہو گئی ہوں گے جسٹ کٹنگ جسٹ کٹنگ ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مطلب سوچ کے دیکھو نا کہ جو یہ پوری مووی چل رہی تھی یہی وارننگ مووی ہے اور یہاں پر سٹارٹنگ سے انڈ تک لوگوں کی سیلفشنیس دکھائی گئی ہے لیکن جو سومی تھی اس کو کسی نے بھی نہیں بچایا تھا اس کے بعد میں کم نے اپنے پورے کرو کو وہاں پر مرنے دیا اور بات کریں می جیون کے بارے میں تو اس نے یہاں پر سومی کے گوسٹ کو بھی مار ڈالا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فرینڈ کو بھی مرنے دیا جو کہ اس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا کرتا تھا جو کہ اس کا بہت زیادہ ساتھ بھی دے رہا تھا تو یہ جو مووی ہے نا وہ کافی سارے لیولز پر کافی بڑیا ہے مووی کو دیکھنے میں بھی کافی مزا آتا ہے تو دوستو یہ تھی آم جے مووی کی کہانی یا پھر کہیں وارننگ ڈو نوٹ پلے مووی کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹی کوسٹی